یہ انیس سو سترہ کی بات ہے ایراک کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی مودے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مترجم سے کہا ان سے کہہ دو کہ جنرل تمہیں ایک پاؤنڈ دے گا بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو زبا کرنا ہوگا کتہ چرواہے کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے یہ اس کی بکریاں چراتا ہے دور گئے ریورڈ کو واپس لاتا ہے درندوں کے حملوں سے ریورڈ کی حفاظت کرتا ہے لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریورڈ سے بھی زیادہ بنتی ہے چرواہے نے یہ سوچا تو اس کے چہرے پر لالچی مسکراہت پھیل گئی اس نے کتہ پکڑا اور جنرل کے قدموں میں زبا کر دیا جنرل نے چرواہے سے کہا اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو میں تمہیں ایک اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی جنرل نے کہا تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو چرواہے نے فوری طور پر یہ آفر بھی قبول کر لی جنرل چرواہے کو تین پاؤنڈ دے کر چلتا بنا جنرل چند قدم آگے گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھالوں کیا آپ مجھے ایک اور پاؤنڈ دیں گے جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا تم نے صرف تین پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو زبا کر دیا اس کی کھال اتار دی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور چوتھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو اور یہی نفسیات مجھے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے درکار تھی پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچ یہ ہے تو تمہیں ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اب آسانی سے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیں گے اور تا دیر ان پر حکمرانی کریں گے یہ واقعہ ڈاکٹر علی الورتی نے اپنی عربی کتاب لمحات اجتماعیہ من تاریخ العراق میں درج کیا ہے یہ واقعہ پڑھ کر مجھے علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بانگے درا کی وہ نظم یاد آگئی جس میں علامہ نے ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں غلام قادر روحیلہ کی بربریت دکھائی ہے کہ اس نے مغل بادشاہ کی آنکھیں نکالنے کے بعد اس کے حرم کی عورتوں کو رکس کرنے کا حکم دیا لیکن روحیلہ نے جب یہ دیکھا کہ وہ شریف بیبیاں کس طرح اس کے حکم پر عمل درامت کر رہی ہیں تو اس کو کچھ شرم آئی اس نے اپنی تلوار اور خنجر کھول کر رکھ دیے اور یوں ظاہر کیا کہ وہ سو گیا ہے لیکن کچھ دیر بعد اٹھا اور ان عورتوں سے کہا کہ سونے کا تو بہانہ تھا میں نے تمہیں موقع دیا تھا کہ میرے خنجر سے ہی میرا خاتمہ کر دو لیکن افسوس خاندان تیمور سے غیرت ختم ہو چکی ہے اقبال نظم کا اختتام اس شیر پر کرتے ہیں مگر یہ راز آخر کھل گیا سارے زمانے پر ہمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے اب اراک والے واقعے اور اقبال کی اس نظم کا پاکستانیوں سے کیا تعلق بنتا ہے یہ آپ خود سوچ لیں ایٹم بم جیب میں اور دنیا میں ہم بھیق مانگتے پھر رہے ہیں کل میرے دوست اور پوزیٹی پاکستان کے ڈپٹی چیئرمین امیر رضا صاحب نے ایک خوبصورت میسج بھیجا انہوں نے لکھا تھا We are not a poor country We are poorly governed country یعنی ہم غریب ملک نہیں ہیں بس ہمارے اوپر غریب اور لولی لنگڑی سوچ والے مسلط ہیں ہماری اشرافیہ خود سیون سٹار زندگیاں جی رہی ہے اور عوام بنیادی ضروریات کے لیے بلک رہے ہیں اس ملک میں ہر شعبے میں اچھے لوگ موجود ہیں سیاست میں بھی موجود ہیں لیکن انہیں آگے نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ استعمار جانتا ہے کہ اس قوم کی قیادت ویجنری باکردار اور محنتی افراد کے ہاتھ میں آگئی تو یہ قوم مہینوں میں اقوام عالم میں اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے جو عالمی استعمار کو گوارہ نہیں لیکن قوم کے ہر فرد کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ہماری تنظیم پوزٹیف پاکستان دبائی کی ایک مایناس کمپنی آئی ٹی ایمپائر کے اشتراک سے نوجوانوں کو روزگار کمانے کی تربیت دینے کے ایک پروجیکٹ کا آغاز کر رہی ہے جس کے تحت نوجوانوں کو آئی ٹی فری لانسنگ سوفٹ سکلز سیدھی لکھنے انٹرویو کی تیاری کاروبار کے اصول سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت اور کردار سازی پر بھی کام کیا جائے گا تاکہ وہ ایک با کردار اور ذمہ دار شہری بن کر باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو سکیں اس حوالے سے میری تمام دردبند پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ درمے قدمے سخنے اس کارے خیر میں ہمارے دستو بازو بنے رابطے کے لیے نمبر اس ویڈیو پر دیا گیا ہے شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے موسیقی